تم تو ماں کی بیٹے ہوئے زخموں کی بات کر رہے ہو لکھن جو میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن میں ان آنے والے زخموں کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ زخم جو ماں کے لئے ان زخموں سے بھی زیادہ بھنکر ہوں گے جب وہ آ کر دیکھے گی تمہارا یہ اصلی روپ ایک وردی میں چھپا ہوا ایک چور ایک ڈاکو قانون کا رخوالہ جو ایک دن خود قانون کے گرفت میں ہوگا کتنا گہرا زخم پہنچے گا اس کے دل پر یہ کبھی سوچا ہے تُو نے کیا بھی دے گی اس کے دل پر کیا بھی دے گی جب وہاں کر دیکھی کہ اس کے دو بیٹے رام اور لکھن جو اس کی امیدیں تھیں اس کے ہتھیار تھے اس کی شکتی تھی اچکٹ چکے ہیں بڑھ چکے ہیں اس کے ذمہ دار بھی تم ہو بھائیہ میں؟ ہاں تم چھوٹے بھائی کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھتے رہے جب جب میں نے آگے بڑھنا چاہاں کوئی نہ کوئی پتھر میرے سامنے رکھتے گئے اور جب بڑھ گیا تو بنتیوی سیڈی کو توڑنے کی پوری کوشش کی دیو دھر کو بڑھ گیا کمیشنل صاحب کو بڑھ گیا پولیس دیپارٹمنٹ میں سب کے سامنے تھپر مار کے زلیل کیا یہاں تک کی میری بچپن کی محبت رادہ کو مجھ سے ہمیشہ کیلئے دور کر دیا اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے میری ماں کو بھی دور کر دینا چاہتے ہو ایک ہی بچہ حسارہ وہ بھی چھین لینا چاہتے ہو ہاں میں تمہارا سب کو چھین لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہارا بھائی نہیں دشمن ہوں میں تمہارا تم ہی نہ ہوں میں رام جیسے بھائی کے نام پر دبا ہوں میں یہ ہی کرنا چاہتے ہو تم بس 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 تم میں اور پرداشت نہیں کر سکتا بات مارا ہے آپ نے مجھ لیکن آج آج بار نہیں کھاؤں گا تو کیا تم مجھ پر مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا ضرورت پڑی تو روکھوں گا نہیں اپنا ہاتھ آج تو مار مجھے مار مجھے مار مار مجھ پر ہاتھ اٹھائے تو نہیں کیا لے جائے یہاں سے بھائیا میں تو آنا ہوں